السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم عزیزوں اور دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سبی حضرات بخیر وعافیت ہوں گے اللہ رب العزت سب کے ساتھ خیر وعافیت کا معاملہ فرمائے محترم دوستوں ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہوتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی حیات میں قرآن کریم کو پڑھنا اس کو سمجھنا سیکھے کم از کم اتنا قرآن کریم سیکھنا کہ اس کی نمازیں ادا ہو سکے یہ تو ضروری ہیں اور اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کو پڑھنا سیکھنا چاہیے عربی زبان کو سیکھنا چاہیے تاکہ جس طرح قرآن کریم نازل ہوا ہیں اسی کے مطابق ہم قرآن کریم کو پڑھ سکے اس لئے حدیث شریف میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جس کے سینے میں جس کے قلب میں جتنا قرآن کریم کا حصہ محفوظ ہے جتنا زیادہ حصہ محفوظ ہے اس کا دل اور اس کا سینہ اتنا کی زیادہ آباد ہوتا ہے اور جس کے سینے میں جس کے قلب میں قرآن کریم کا کوئی حصہ نہیں ہوتا وہ ویران گھر کی طرح ہوتا ہے اس لئے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھنا چاہیے کہ یہ بڑی ہی خوش نصیبی کے علامت ہوتی ہیں اب بہت سے لوگ قرآن کریم کو پڑھنا نہیں جانتے عربی زبان پڑھنا نہیں جانتے تو ایسے لوگوں کی سہولت اور آسانی کے لئے کچھ لوگوں نے غیر عربی زبان میں قرآن کریم کی تباعت کی ہیں جیسے انگلیش ہے ہندی ہے مراتی ہے گجراتی ہے یا اپنی اپنی علاقائی زبانوں میں آج کل قرآن کریم دستیاب ہوتا ہے ہندی میں قرآن کریم لکھا ہوا ہے رومن اسکرپٹ میں لکھا ہوا ہے مراتی میں لکھا ہوا ہے اور بہت سے لوگ اس میں ہندی میں قرآن کریم پڑھتے ہیں رومن اسکرپٹ میں پڑھتے ہیں انگریزی میں پڑھتے ہیں اور اپنی اپنی علاقائی زبانوں میں پڑھتے ہیں اور بہت سے مسجدوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوں گا کہ سورہ آسین شریف یا سورہ ملک سورہ تبارک اللہ دی یہ ہندی مراتی وغیرہ میں لکھے ہوئے موجود ہوتے ہیں اور بہت سے بزرگ حضرات جنہوں نے اپنے زندگی میں قرآن کریم پڑھنا نہیں سکھا ہیں وہ اس میں دیکھ کر قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن میرے عزیزوں اور دوستوں کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ غیر عربی زبان میں عربی رسم الخط کے علاوہ کسی اور زبان میں قرآن کریم کی تباعت یا ناجائز ہیں درست نہیں ہیں فقہ اکرام نے سختی کے ساتھ اس کو منع کیا ہے یعنی عربی رسم الخط کے علاوہ دوسری زبانوں میں چاہیں وہ ہندی، مراتی، گجراتی، انگلیش ہو ایسے زبانوں میں قرآن کریم کا لکھنا یہ جائز نہیں ہے اور عربی رسم الخط کے علاوہ دیگر رسم الخط کے اندر قرآن کریم کو لکھ کر اس کو پڑھنا بھی یہ کار خیر نہیں ہے سواب کی چیز نہیں ہے اگر آپ عربی رسم الخط کے علاوہ دیگر زبانوں میں قرآن کریم پڑھتے ہیں تو آپ کو قرآن کریم کے پڑھنے کا سواب نہیں ملے گا اس لیے کہ میرے عزیزوں اور دوستوں قرآن کریم کے جس طرح الفاظ اور معانی کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِدُونَ کہ بے شک تحقیق کہ ہم نے ہی اس ذکر کو قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں تو اس آیت کریمہ میں جہاں پر الفاظ اور معانی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے اسی طرح قرآن کے رسم الخط بھی اس میں شامل ہے قرآن کا رسم الخط یعنی عربی رسم الخط بھی اس میں شامل ہیں اس لیے قرآن کریم کو عربی رسم الخط کے علاوہ کسی اور زبان کے خط میں لکھنا یہ ناجائز ہیں اور کسی اور زبان کے خط میں اس کو پڑھنا بھی جائز نہیں ہے اور ثواب کی چیز نہیں اس لیے کہ میرے عزیزوں اور دوستو یہ قرآن کریم یہ قیاسی نہیں ہیں بلکہ توقیفی ہیں یہ اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا ہے اس کے الفاظ اس کے معانی اس کا رسم الخط آج جو ہمارے سامنے قرآن کریم کا رسم الخط ہیں یہ وہی رسم الخط ہیں جو لوحے محفوظ میں موجود قرآن شریف کا رسم الخط ہیں یعنی جس طرح الفاظ اور معانی اللہ رب العزت نے نازل کیے ہیں اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا رسم الخط بھی نازل کیا ہے یہ قیاسی نہیں ہے توقیبی ہیں یعنی مطلب کیا کہ قرآن کریم کے رسم الخط میں عقل کا دخل نہیں ہے بلکہ جس طرح اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے اسی طرح اس خط کو باقی رکھنا اور اسی رسم الخط میں پڑھنا ضروری ہے غیر عربی زبان کے رسم الخط میں لکھنا اس کی تباعت کرنا اور اس کو پڑھنا یہ جائز نہیں ہے اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہیں کڑن ہوتی ہیں فکر ہوتی ہیں کہ ہم بھی قرآن کریم کو پڑھے لیکن وہ عربی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے بہت سے بزرگ حضرات جن کے جوانی میں اور جن کے بچپن میں قرآن کریم کے سیکھنے سکانے کا کوئی محول نہیں تھا کوئی انتظام نہیں تھا آج یہ بیچارے مسجدوں میں آ کر اپنی علاقہ زبان میں قرآن کریم پڑھتے ہیں اب انہیں قرآن کریم پڑھنے کا شوق ہیں تو کیا یہ لوگ قرآن کریم کے پڑھنے سے محروم رہ جائیں گے تو میرے عزیزوں اور دوستو عربی زبان یہ انتہائی آسان زبان ہے کوئی مشکل زبان نہیں ہے بڑی ہی آسان ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا کہ اس کا پڑھنا آسان اس کا سمجھنا آسان تو انتہائی آسان زبان ہے اگر کوئی شخص سچے تڑپ اور سچے کھڑن سے اگر عربی زبان کو سیکھتا ہے قرآن کریم کے پڑھنے کو سیکھنا چاہتا ہے تو وہ چند مہینوں میں ہی قرآن کریم کو پڑھ سکتا ہے پڑھنے کو سیکھ سکتا ہے کوئی مشکل لکھی ہے اس لئے میرے عزیزوں اور دوستو یہ مشکل کوئی آج کے دور کی مشکل نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین اور تابعین جب ہند آئیں یعنی عجمی علاقوں میں آئیں تو ان علاقوں کے اندر اس وقت بھی یہ مسئلہ موجود تھا کہ لوگ عربی زبان نہیں جانتے تھے اور اس وقت تو آج کے بالمقابل بہت ہی کم لوگ تھے جو عربی زبان جانتے ہوں آج تو عربی زبان جاننے والے عام ہو چکے ہیں ہر گاؤ دیہات میں کوئی نہ کوئی حافظ عالم یا امام صاحب موجود ہوتے ہیں ہم ان کے پاس قرآن کریم کو سیکھ سکتے ہیں لیکن اس زمانے میں جبکہ اسلام کا افتدائی دور تھا اور اسلام عرب سے نکل کر عجم میں آیا تھا اس وقت تو یہ مسئلہ اور بھی زیادہ درپیش تھا لیکن اس زمانے میں بھی کسی صحابی ایک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہو یہ پتوہ دیا ہو کہ ان کی علاقائی زبان میں قرآن کریم لکھوا کر ان کو پڑھوایا جائے اس لئے میرے عزیز اور دوستو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھئے کہ گیرے عربی زبان میں قرآن کریم کا لکھنا اور پڑھنا یہ درست نہیں ہے سواب کی چیز نہیں ہے اس لئے آپ آج ہی سے نیت کر لے کہ انشاءاللہ ہم کسی حافظ صاحب کے پاس کسی علم صاحب کے پاس یا اپنے امام صاحب کے پاس جا کر روزانہ ایک گھنٹہ ہم قرآن کریم کو سیکھنے کے لئے دیں گے اور انشاءاللہ چند ہی مہنوں کے اندر آپ قرآن کریم کو پڑھنا اچھے سے جان جائیں گے لیکن گیرے عربی زبان میں اگر آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اس کا سواب بھی نہیں ملتا اور یہ ایک ناجائز چیز ہیں درست نہیں ہیں اس لئے گیرے عربی میں قرآن کریم پڑھنے کے بجائے آپ کو جو صورتیں یاد ہیں جیسے دو پاس صورتیں ہیں دس صورتیں ہیں آپ انہی صورتوں کو دھورایا کیجئے آپ کو اس کے پڑھنے میں سواب ملے گا لیکن اگر آپ عربی رسم الخط کے علاوہ دوسری زبانوں میں قرآن کریم پڑھتے ہیں تو یہ درست نہیں ہیں اور مساجد کے ذمہ داران سے بھی گزارش ہیں کہ وہ مساجد میں ایسے قرآن کریم نہ رکھوائیں جو عربی رسم الخط کے علاوہ ہو ہندی انگلیش یا اور کسی زبان میں ہو ایسے قرآن کریم بھی مساجد میں نہ رکھوائیں اس لئے عوام کو یہ سارے مسائل معلوم نہیں ہوتے وہ تو سواب کے امید پر قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اس لئے میرے عزیزوں اور دوستو اس مسئلے کو اچھے سے سمجھے اور دیگر حضرات تک بھی اس مسئلے کو پہنچانی کی فکر کریں اس لئے کہ بہت سے لوگ ہیں جو اس مسئلے کو نہیں جانتے ابھی چند روز پہلے ایک صاحب مجھے ملے اور کہنے لگے کہ رمضان کے مہنے میں میں نے الحمدللہ مکمل قرآن کریم ہندی زبان میں پڑھا ہے دیکھئے کتنا وقت انہیں ہندی زبان میں قرآن کریم پڑھنے کے لئے لگا ہوں گا لیکن اس پڑھنے کا انہیں کوئی ثواب مسئلے کی روح سے نہیں ملنے والا مسئلے کی روح سے انہیں کوئی ثواب نہیں ملنے والا اس لئے میرے عزیزوں اور دوستو عربی سیکھنا شروع کریں عربی زبان یہ انتہائی آسان زبان ہیں آپ چند مہنوں میں ہی قرآن کریم پڑھنا جان جائیں اس لئے میرے عزیزوں اور دوستو اس مسئلے کو اچھے سے سمجھیں اور ہمارے دیگر بھائی بہنوں تک بھی شریعت کے اس مسئلے کو پہچانی کی فکر کریں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کے معانی اور الفاظ کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کے فیض سے خوب مستفیض ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ